اسلام علیکم دوستو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز ڈیسائیڈر میں فخر زمان چھا گئے ہیں اور دوستو ایک سو ایک رنز کی تباہ کن اننگز کھیل کر پاکستان ٹیم کو بڑا چانس فراہم کر دیا ہے سیریز جیتنے کا پہلے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ کیا پاکستان یہ سیریز جیت سکتا ہے دوستو اس کے بعد لائک اور سبسکرائب کر دیں فخر کے لیے لائک لازمی کیجئے گا اور فخر زمان کی یہ بڑے میچ کے پلیئر انہوں نے آج اپنے آپ کو ثابت کیا ہے اس ایننگ سے اور یہ بہت کروشل ایننگ تھی اور ان کا ساتھ بہت اچھے طریقے سے نبایا رزوان نے محمد رزوان نے بھی اناسی رنز کی ایننگ سے لیے انفورچنیٹلی وہ سینچری نہیں کر پائے اور پاکستان کے سٹار بیٹسمن فخر زمان ہر سال بہت امدہ کھیلتے ہیں ونڈے میں بابر آزم مسلسل تین دفعہ اس سیریز میں سٹرمپ آؤٹ ہوئے ہیں اور یہ ان کے نام شرمناک ریکارڈ آج لگ چکا ہے پاکستان کے اوپنرز آج پھر نہیں چال سکے اوپننگ جوڑی میں صرف شان مسود آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد دوستو نمبر سیکنڈ پر بابر آزم بھی چار رنز بنا سکے پھر جوڑی ٹھیکی بہت اچھے طریقے سے رزوان اور فخر کی فخر رن آؤٹ ہوئے اس کے بعد حریس سویل بھی رن آؤٹ ہو گئے سلمان علی آگا کی فائری بیٹنگ نے پاکستان کو ایک کریڈیبل سکور دے دیا ہے اور دوستو کیا یہ چیز ہو پائے گا کمنٹس میں لازمی بتائیے سلمان علی آگا کے لیے بھی لائک کیلئے وہ ہمیشہ ڈلیور کرتے ہیں پاکستان کے لیے سیریز جیتنے کا بڑا موقع ہے فخر کے لیے لائک اور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپ ڈیٹس آپ کو انشاءاللہ ملتے رہیں گے اللہ حافظ